جنوری کا آخری ہفتہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوگا یا نہیں اور اگر الیکشن ہوگا تو لیول پلائنگ فیلڈ کیسے ملے گا عوام کا ٹمپریچر کی آئے عوام کیا چاہتے ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں سینے تجزیہکار اور صحافی حبیقرم صاحب ویب سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جنوری کا آخری ہفتہ الیکشن کمیشن نے تو کہا کہ ہم انسرٹینٹی ختم کرنا چاہتے ہیں تو بہتر نہ ہوتا کہ اگزیک ڈیٹ دی جاتی اور یہ سستیال بہتر ہو جاتی پاکستان کا الیکشن کمیشن پچھلے ڈیڑھ سال سے ایسے فیصلے کر رہا ہے جو دراصل اس کے نہ ڈومین میں آتے ہیں نہ اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں اور ایسے فیصلے ہیں جو سب کے سب کسی مخصوص پارٹی کو آپ یوں کہیے کہ الیکشن کے ذریعے پہنچنے والے فوائد سے روکنا جن کے ذریعے مطلوب ہے آپ اس کی مثال لے لیجئے کہ پچھلے سال جب یعنی دوہزار بائیس میں اسمبلیاں توڑی عمران خان صاحب نے تو اس وقت صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا آپ اس بات سے قطع نظر کے اسمبلیاں قانونی طور پر توڑی بعد میں عدالت نے کیا کہا لیکن صدر مملکت نے جب خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں اور ڈیٹ دیں بتائیں مجھے کب الیکشن کروا سکتا انہوں نے کہا ہم الیکشن کروا ہی نہیں سکتے یعنی نوے دن کا وہ وقت جو الیکشن کمیشن کے اوپر ایک ذمہ داری کے طور پر آئید کیا ہے دستور نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں وہ کام کر ہی نہیں سکتا تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے یعنی اس کا کام ہی الیکشن کی تیاری اور الیکشن کے لیے ہما وقت تیار ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ الیکشن کمیشن نے کہا جو پاکستان تحریک انصاف سکتا لوگ رکھتے ہیں اس کے بعد آپ آ جائیے دو صوبوں کے الیکشن میں دو صوبوں کے الیکشن میں وہ کون سا بہانہ تھا جو الیکشن کمیشن نے نہیں پیش کیا الیکشن کمیشن نے کہا چاند چمک رہا ہے چودویں کا چاند نکلا ہے لہذا الیکشن نہیں ہو سکتے ابھی نئے مہینے کا چاند نہیں چڑھا اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہا ہے ابھی یہ ہو رہا ہے اس لیے الیکشن نہیں ہو رہا ہے ابھی گرمی ہے ابھی سردی ہے ابھی ٹمپریچر ٹھیک نہیں ہے ابھی انڈوں میں سے بچے نہیں نکلے بچوں نے انڈے نہیں دیئے اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہا اس طرح کے دلائل کا تومار تھا جو ہم نے عدالتوں میں دیکھا بیانات کی صورت میں دیکھا اور وہ فائدہ کسے ہو رہا تھا وہ فائدہ ہو رہا تھا اس گروہ سیاستکاراں کو جو پی ڈی ایم کے نام پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس نے ایک منتخب حکومت کو ہٹایا اور خود آکے کسی کے زور پہ وہ حکومت میں آ گیا دیکھئے مجھے الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے مجھے پاکستان کے عوام پر بھروسہ ہے کہ وہ الیکشن لے لیں الیکشن لے لیں گے اور اگر اس سے ڈیلے ہوتا ہے تو مارچ میں تو سینیٹ کے بھی ہاف میمبران جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے دیکھئے پاکستان کے دستور کو جس طرح ہم نے مزاق بنایا ہے پاکستان کے دستور میں کیا یہ نہیں لکھا تھا کہ کسی ایک صوبے کی سملی ٹوٹے گی تو نوے دن میں الیکشن ہوگا وہ ہوئے آپ نے پاکستان دو تہائی پاکستانیوں کے جس میں میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل ہیں خیبر پختونخواہ اور پنجاب کا ہر شہر ہی شامل ہے دو تہائی پاکستانیوں کا حق کے رائے دہی آپ نے روند کے رکھ دیا اور اس میں الیکشن کمیشن آلہ کار بنا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب اب ہمیں دستور کی بڑی پرواہ ہو گئی اب ہمیں دستور کا بڑا مسئلہ بن گیا اگر ابھی ہم اچھی امید بھی رکھیں اور جنوری کے آخری ہفتے میں یا فروری میں الیکشن ہو جائیں اچھی امید اگر آپ الیکشن کمیشن سے رکھ رہے ہیں تو میں آپ کی ای امید شیئر نہیں کرتا تو آپ لیول پلینگ فیلڈ کس حد تک دیکھیں گے کیا پی ٹی آئی بیلٹ پیپر پر ہوگی دیکھیں پی ٹی آئی کو بیلٹ پیپر سے نکالنے کا کوئی طریقہ دریافت کر لیں وہ کوئی نکل آئے تو اس کے بعد پھر بات ہو سکتی ہے ادروائز تو پاکستان کے قوانین کے مطابق پاکستان کے قوانین کے مطابق مجھے ایسی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ جس کے تحت آپ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگی یا اس کے کسی شخص کو الیکشن لڑنے سے روک دیا جائے گا یا آپ یوں کہیے کہ اس کے کسی امیدوار کے راستے میں کوئی قانونی رکاوٹ ہے ایسی تو کوئی بات ابھی تک نظر نہیں آتی چیئرمن پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو چیئرمن پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھئے وہ معاملہ ان کا آج کی صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں قانونی طور پر تن کے راستے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں نظر آتی قانونی طور اب یہ جو منتقلی ہوئی ہے اٹک جیل سے اڈیالا جیل یہ کوئی روٹین ایکٹیویٹی ہے یا اس کے پیچھے کوئی خبر ہے آپ کے پاس کیوں اتنی ضرورت پیش آئی پہلے درخواست دی عدالت میں تو نہیں ہو پایا کلاس نہیں مل پائی سہولیات نہیں مل پائیں اب ایک رات میں منتقلی ہوگی دیکھئے آپ خبر سے مراد آپ کی یہ ہے کہ غالباً اس طرح اس وقت جو باتیں چل رہی ہیں جو اس وقت کلپ ہوں گا کسی کہیں مفاہمت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یا عمران خان صاحب سے بات ہو رہی ہے دیکھئے میں اس طرح کی کوئی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں یہ حتمی طور پر کیسا ہوں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ بات میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ریالائزیشن سسٹم کے اندر آ رہے گی یہ ایک حالات کو دیکھتے ہوئے حالات کی سنگینی کو بھاپتے ہوئے ایک سوچا جا رہا ہے کہ معاملات کے اندر کچھ نرمی پیدا ہو کچھ معاملہ فہمی ہو یہ سسٹم کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی ہے لیکن یہ مچور ہوتے ہوئے کتنا ٹائم لیتی ہے اس میں بھی اس کو الیکشن سے پہلے مچور کرنے کے لیے محمد علی دورانی صاحب بھی تو بڑی بھاگ دور کر رہے کہ میں امران خان کے گھپنے پکڑ لوں گا مجھے پکڑنے پڑے بات چیز کے لیے اس کے ساتھ تک سیریز دیکھیں میرا نکیال اس سے کچھ نکل سے کچھ بھی نکل سے صدر اندر سے دو ملاقات ہیں ان کی چیمین پی ٹائی کے علاوہ ان کی کیادت سے ملاقات ہیں چلیں کریں اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہم نے یہ بات تو کی اور پھر اس کے بعد اکتوبر کی تیاری تو آپ کر رہے ہوں گے دیکھیں سیاست میں سیاست میں ہر بات کے کئی معنی ہوتے ہیں لہٰذا میں اس وقت ہی یہ تسلیم کروں گا جب بھاتمی طور پر کچھ کہ سکوں گا جب نواز سیر صاحب کی فلائٹ پاکستان کے کسی ائرپورٹ پر اتر جائے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری تاریخیں آ چکی ہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات ہو چکے ہیں پھر سولہ ماہ ان کے بھائی کی اپنی حکومت رہی تھا جس میں جو ان کی پارٹی سیت بلکہ ان کے خاندان ان سے تعلق رکھنے والے قیش تحریم ملزم جو ہیں وہ واپس تشریف لے آئے اساق ڈار صاحب تھے سلمان چہباز تھے وہ تشریف لے آئے لیکن نواز شریف صاحب نہیں آئے سر میں روز واپس میں چلے گئے نا جی اساق ڈار صاحب اگلی روز پلائٹ پکڑی وہ واپس بھی تو آ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ واپس بھی آ جائیں گے تو اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت کیوں نہیں آئے اس وقت بھی تاریخیں آتی رہی ہیں اور اس لیے ابھی there are so many جسے کہتا ہے نا slips between cup and the lips اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ابھی اتصاب عدالت نے دس اکتوبر کو طلب کیا ہے ساق ڈار صاحب کو تو یہ تو نیاب کے کیسز دوبارہ کھل رہے ہیں کہ یہ میاں صاحب کی واپسی میں رکاوٹ تو نہیں ہو جائیں گے مجھے نہیں لگتا مجھے ایسا نہیں لگتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عدالتیں بعض وقت ایک خاص ماحول میں فیصلہ کرتے ہیں وہ قانون راستہ بناتا ہے اور قانون ایک خاص ماحول میں راستہ بناتا ہے نگران وزیر داخلہ صرف راز بکٹی کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ ائرپورٹ سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر عدالت نے زمانت نہ دی یہ کوئی میسج تھا یا یہ پرابلم کریئٹ ہو سکتا ہے وہ منارے پاکستان یہی لاہور میں جلسہ کریں گے یا اڈیالہ جائیں گے اس کا فیصلہ صرف راز بکٹی صاحب نے نہیں کرنا تھوڑے کہے کوئی زیادہ سمجھوں بس اچھا حضیب صاحب آپ جا رہے ہیں حلکوں میں لوگوں سے مل رہے ہیں سرویز کر رہے ہیں پبلک پلس کیا بتا رہی آپ کو دیکھئے پبلک پلس ایک تو یہ بتا رہی ہے کہ مہنگائی جس کا ہم سب اس وقت سامنا کر رہے ہیں اور جو جتنے نچلے یعنی انکم کے اعتبار سوچتے ہیں نچلے درجے پہ اتنی زیادہ مشکل میں وہ سم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کی ذمہ داری شہباز صریف صاحب پر ہے اور اسحاق دار صاحب پر ہے اور بالواسطہ طور پر نواز صریف صاحب پر ہے کیونکہ نواز صریف صاحب کی ہی ہدایت پر یہ حکومت بنی تھی تو مشورہ کرنے کے لیے بھی جاتے تھے اور مشاورت بھی وہی ہوتی رہتی تھی تو لہٰذا مہنگائی کی ذمہ داری جو ہے وہ پی ایم ایل این کی سربراہی میں بننے والی مخروع حکومت کی ہے تو پی ایم ایل این اس میں بالخصوص چونکہ پنجاب میں شہباز صریف صاحب وزیر اعظم تھے ساگ دار صاحب وزیر اخزانہ تھے رانہ صلی اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے جو ملک چلانے کی انٹرنلی امپورٹنٹ جتنی بھی بزارتے ہیں وہ سب پی ایم ایل این کے پاس تھی تو لہٰذا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اس کی ذمہ دار ہے اس وجہ سے لوگوں کا جو رجحان ہے وہ کوئی پی ایم ایل این کی طرف کوئی مجھے بڑا ہوا نظر نہیں آرہا دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے پچھلی بار مخصوص ازلا تھے جو جی جی روڑ کے ساتھ ساتھ مارین سرگودہ تمام اور قصور ان سب ازلا میں پی ایم ایل این نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا میں نے قصور لہور گجرانوالا اور سائیوال اور اکارا میں دیکھا ہے کہ وہاں پر پی ایم ایل این کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس نے رجوع کر لیا ہے اپنی رائے سے یعنی اس نے اپنی رائے تبدیل کر لیا تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا جو ایک انہوں نے ایک نہ صرف ایک معاشی طور پر جب آپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں ان کی معاشی پولیسیوں کا پی ڈی ایم کی جو پچھلی سولہ ماہ کی حکومت ہے اس سے تو آپ کو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ فار بیٹر نظر آتی ہے تو لوگ اپنا جو امیجیٹ تقابلی جائزہ کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ کرتے ہیں اس وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو یہ یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو پی ڈی ایم کے مقابلے میں کافی بہتر نظر آتی ہے یہ میں عام آدمی کے نکتہ نظر کی بات کرنا ہوں تیسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت کسی امتیازی سلوک کا نشانہ بنائے ہیں اب ظاہر ہے لوگوں کو قانونی باریکیوں کا اور اس مہوشگافیوں کا نہیں پتا ہوتا کہ جس میں کسی وجہ سے کوئی شخص جیل میں ہوتا ہے لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ایک عام تاثر ہے اس لیے بھی پاکستان میں جب یہ تینوں چیزیں ہی کٹھی ہو جائیں یعنی آپ کی آپ کی جو انکمبنسی فیکٹر جو ہے جو پی ایم ایل ایم کو سکت فیس کرنا ہے اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت سے بہتر نظر آ رہی ہے اور تیسری بات کے کسی سیاسی جماعت سے امتیازی سلوک کا ایک تاثر بن جائے تو پھر لوگوں کی رائے اس جماعت کی طرف ہو جاتی ہے جو امتیازی سلوک کا شکار ہے آپ نے اس ساری تصویر میں پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں کیا ابھی تو انتحاد کے بعد وہ ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور بلاول صاحب کا پروگرامر کے پنجاب میں بڑا اچھا پرفارم کریں گے دیکھیں یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی پنجاب میں بڑا اچھا پرفارم کروں گا اس میں کہنے میں کیا حرج ہے کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ جب الیکشن کے ماحول میں داخل ہوتا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں ہار جاؤں گا الیکشن یہ تو آپ کا میرا کام ہے کہ ہم گراؤنڈ پر جاتے ہیں سائنٹیفکلی سرویز کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں اس کے بعد پھر ریالائز کرتے ہیں پھر ہم اس کو خبر کی صورت میں انفرمیشن کی صورت میں لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں تو جن علاقوں کی ابھی میں نے بات کی کہ جہاں وہ علاقے جہاں سے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون جیتی تھی یا اس کا گڑ کہناتے ہیں وہاں پہ اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت کی بات کرو اس وقت پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون سے آگے نظر آتی ہے اور ان علاقوں میں پیپس پارٹی تو نظر ہی نہیں آتی یہ الزام تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں نون لے لگاتی رہی اب اگر یہ ہوگا تو یہ لوگ لگائیں کہ پاکستان میں ایک ایسا الیکشن جیسے فری این فیر الیکشن اور ہر پارٹی سے تسلیم کرے یہ کب ہوگا وہ ایک الگ معاملہ ہے اور یہ تھوڑی اب میں سمجھتا ہوں کہ اکیڈمک نویت کی ڈیبیٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں کوئی اپنی نہاد میں پلٹیکل پارٹیز نہیں یہ کسی ایک شخص کسی ایک خاندان کے گرد انہیں جمہوریت خود نہیں ہیں تو اب تصور کریے نا کہ اگر کوئی پارٹی کا سربرا یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہار گیا ہم اسے قبول کرتے ہیں تو اگلا سٹیپ تو یہ ہونا چاہیے اسے یہ کہنا چاہیے اس کا اگلا جملہ کہ میں ریزائن کرتا ہوں میں فیل ہوں ایز اپارٹی لیڈر ایز اپارٹی لیڈر میں ریزائن کرتا ہوں تو لہٰذا آپ نربانی کریں کوئی اگل لیڈر منتخب کر لیں جیسا پارلیمنی جمہوریت پر ہوتا ہے تو بلا مقابلہ جیت جاتے ہیں تو یہاں پہ پھر اگر یہ کہیں تو پھر یہ کہنا پڑے گا تو لہٰذا اس کہنے سے بچنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ جالسازی الیکشن ہی جالسازی جی دوزار اٹھارہ کا الیکشن میں نہیں سمجھتا جالسازی تھا میں الیکشن کے حوالے سے بڑی ذمہ داری سے یہ عرض کر سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میری میرے پاس جو بوجود ڈیٹا ہے جو میری اپنی آپزرویشنز ہیں اور ان کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن نے الیکشن دوزار اٹھارہ کا فیر تھا اور اسی درجہ کا فیر تھا جتنا دوزار تیرہ کا تھا آپ اگر اس میں یہ کہیں کہ جناب نوازیر صاحب جیل میں تھے یا جو کچھ بھی تھا چلیے میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ چلیے اسی لیبل پہ نوازیر صاحب جیل میں تھے تو آج عمران خان صاحب جیل میں تو اسی لیبل کا الیکشن کروالی جی پھر آپ کو پھر لیکن اس الیکشن میں نون لکھ بیلٹ پر پر تھی تو اس پیلٹ پر ایلیکشن کروا کے دیکھ لیجئے اور لاسٹلی وہ ایک چیز کسی میٹنگ میں کھوٹ ہوا فواد چودری نے کہا تھا کہ اس معاملے میں اجی ایک رہات تا ٹائم ہے تو الیکشن تک جانے میں کئی راتیں اور جنوری کے آخر تک اس میں کئی پردے ہیں پردے کب ہٹیں پاکستان میں الیکشن کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے ایک صرف ایک رکاوٹ وہ رکاوٹ چوبیس گھنٹے پہلے تھی اٹک جیل میں اس وقت موجودہ اڈیالا جی یہ رکاوٹ ہے جب تک یہ رکاوٹ موجود ہے الیکشن اسی طرح آپ یوں کہیے کہ کبھی ہوتا ہوا نظر آئے گا اور کبھی لگے گا کہ نہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا تینکیو ری میکس